اسلام علیکم قواتین و حضرات آج میں آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں دس ایسی چیزیں شیئر کرنے کے لیے جو کہ گریب لوگ کرتے ہیں امیر لوگ نہیں کرتے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا آپ کے بھائی کا قطع مطلب نہیں کہ کسی کو نیچہ دکھاؤں یا میں کسی کو دل ازاری کروں کیونکہ گریب ہونا بندے کے حالات کابو میں نہیں ہوتے پر this is a ویڈیو جو آفٹن ایسے لوگ دیکھیں گے جو گریب نہیں رہنا چاہتے جو امیر بننا چاہتے ہیں they want to be a successful in their lives so don't take it personal ٹھیک ہے میں کسی کے خلاف نہیں کچھ کہہ رہا اب normally کیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کے جو امیر منٹالیٹی والے بھائی ہیں وہ تو یہ گور کر رہے ہوں گے اس کے اوپر لیکن جو گریب منٹالیٹی والی بھائی ہیں جن کی ملینر والی منٹالیٹی نہیں ہے وہ مجھے کومنٹس میں گالیاں لکھ رہے ہوں گے یہ پوینٹرز آپ کو بتانے کا مقصد میرا آپ کو اگاہ کرنا ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے افینڈ ہوتے ہیں یا یہ آپ کے خلاف ہے اور آپ میں وہ برداشت نہیں ہے یا آپ کو ٹاپک بسات نہیں ہے تو جاؤ یار watch something drama بغیرہ یا some funny listen to some song but stop watching this video نمبر ایک گریب لوگ ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ time spent کرتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ نیوز چینل ہوتا ہے اگر آپ کوئی drama سیڈیل دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی سلیبرٹی گوسپ پساند آتی ہیں and then there's a big chance کہ آپ لوگ گریب ہیں مجھے تھوڑی بزاحت کرنے دو ان چیزوں کو کرنے سے آپ کو کوئی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی امیر لوگ بجائے اس کے کے ٹی وی دیکھیں وہ ان کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر حاضر ہو ٹی وی کی سکرینگ بھی آئے یہی چیز ان کو کیا کرتی ہے سلیبرٹی بناتی ہے اور سلیبرٹی عمومن امیر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکسیسفل ہوتے ہیں اور اگر آپ مجھے کہتے ہو کہ بھائی یہ بات نہیں ہے میں ٹی وی اس لیے دیکھتا ہوں یا فیس بک پہ اس لیے جاتا ہوں کہ میرے پاس پرابلمز بہت زیادہ ہیں میں دو چار منٹوں سے دور ہو کر تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہتا ہوں then there is a problem بھائی دیکھو یہی پرابلم ہے امیر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پرابلمز کو head on tackle کرتے ہیں تاکہ وہ پرابلمز ہی نہ رہیں آپ اپنی پرابلمز سے بھاگ رہے ہو and this is the grief mentality اگر آپ کو اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ دینی ہی ہے تو do one thing ایک to do list بناو پورے دن کے important کام دس کام جو ہے وہ important وہ لکھو اور جب وہ پورے ہو جائیں تو at the end آپ اپنے آپ کو as a reward 10 minute 20 minute یا maximum 1 گھنٹہ یعنی کہ one hour جو ہے آپ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر reward کرو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور اگر آپ نے نیوز دیکھنی ہی ہے تو just go online check the headlines اور جانچ لیا become the headlines do work to become the headlines یہ نہ کرو کہ دیکھو کہ پہلے امران خان کیا کہہ رہا ہے یا بی ایم نون کیا کہہ رہا ہے بلا 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 میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں instead of sitting in front of the screen become the part of the screen become میں جس طرح کر رہا ہوں i'm talking to you on the camera دیکھو آپ کا بھائی done a few videos and میں بھی سلای بیڈی ہو گیا ہوں number 2 گریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ street food بہت کھاتے ہیں جو گلیوں میں بکتے ہیں جو ریڈیوں میں بکتے ہیں وہ کھاتے ہیں جب سے میں چھوٹا تھا تب سے مجھے پتا ہے کہ i'm not allowed to eat that ریڈی والا food even though میں سکول سے نگلتا تھا یہ گیٹ ہوتا تھا وہ ریڈی والا ہوتا تھا وہ پکوڑے والا ڈھیروں کباب والا وہ انڈا جس پر مسالہ لگتا تھا chips and everything لیکن میرے دماغ میں ایک بھتی چل رہی تھی ایک بات چل رہی تھی کہ یہ ریڈی والوں کا کام کیسے چلتا ہے ان کا گزارہ کیسے ہوتا ہے کون گریبتا ہے اس کھانے کا میار نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ آگے short term میں ان کو بیمار ہو سکتے ہیں یا long term میں بیمار ہوں گے اب short term میں کیا ہوتا ہے یہاں تو ان کو ہسپتال کے بل دینے پڑتے ہیں یا پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ دعائیاں لینے پڑتے ہیں long term میں ان کو کیا ہوتا ہے کہ blood pressure cholesterol heart attack اور sugar جیسی بے شمار بیمانیوں کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یا تو وہ جلدی مر جاتے ہیں یا پھر ان کو جلدی ریٹائر ہونا پڑتا ہے یا پھر وہ کیا کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ادار اٹھا لیتے ہیں اور ادار اٹھا کے وہ پیسہ جو ہوتا ہے اپنے علاج میں اڑا دیتے ہیں اور جو اگلی جنریشن ہوتی ہے اس کو ورسے میں کچھ نہیں ملتا وہ پھر سے زیدو سے سٹارٹ کر دیتے ہیں بلکہ وہ مائنس سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو بندہ جو ڈیتھ پیٹ پہ تھا جو لازٹ ایج پہ تھا بیمار تھا اس نے کیا کیا اپنے لازٹ ایج کے اوپر اس نے اس ٹیم میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے ادار اٹھا کے علاج کر لیا جب علاج میں لگا دیا تو وہ جو جنریشن ہوگی اس کو وہ بعد میں ادار دینا بڑے گا نمبر تری جوانی میں گریب لوگ امیر لوگوں سے زیادہ سو سوتے ہیں زیادہ لیزی ہوتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں کام اس وقت نہیں سٹارٹ کرتے جب تک ان کی پڑھائی ختم نہیں ہو جاتی یا ان کے اپو ان کو کہیں پہ جوب نہیں لگوا دیتے امیر لوگ جو ہیں وہ بہت کم عمر میں کام شروع کر دیتے ہیں اور میں پرسنل ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں زادی طور پر جو کہ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں پلے بڑھے ہیں اور آٹھ ہٹ سال کی عمر میں انہوں نے وہ کہتے کیا کہتے ہیں کہ ایونٹ کے اوپر ایونٹس کے اوپر ویٹرنگ سٹارٹ کی تھی اور جو لوگ کم عمر میں پیسے کمانا اور جوڑ لیتے ہیں اور وہ مطلب بہت بیس رہتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جب لیٹر ایجز میں جاتے ہو جب میڈل ایجز میں جاتے ہو تو آپ گریب نہیں ہوتے اگر آپ لیٹ اٹھتے رہے ٹی وی دیکھتے رہے اور آپ نے جوانی کا ٹائم یوں ہی گزار دیا وقت اپنا ضائع کا دیا تو وہ وقت جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کچھ کرنا چاہیے مجھے یار مجھے کچھ بننا چاہیے تو بہت ٹائم گزر گیا ہوگا آپ کی جو کپیسٹی ہے وہ وہ نہیں ہوگی آپ کی جو جو کور ہو جائے تو بلکل نہیں ہو سکتا اس ٹائم آپ لوگ بلکل بیکار ہو جاؤ گئے نمبر فور گریب لوگوں کو سپورٹ پہل زیادہ پسند ہوتی ہے سپورٹ سے میرا مطلب ہے کہ سپورٹ دیکھنا یا سپورٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا یا پھر پورا دن ایک ایک میچ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور جب میچ ختم ہوا تو پھر اس میچ کی کومنٹری دیکھ رہے ہیں اور جب کومنٹری ختم ہوئی تو دیکھ رہے ہیں کہ فلان سپورٹ پرسنیلیٹی کی فیملی کیسی ہے یا اس کے گھریلو حالات کیسے ہیں یا وہ اپنے ذاتی وقت میں کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اگین وہ کیا چاہیے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں پرسنیلی کوئی اتنا سپورٹ کے خلاف نہیں تب تک آپ خود نہیں سپورٹ کو کھیلتے بکاوز خود کھیلنے سے اچھا ٹائم سپنڈ آپ کرنے کے لیے مل سکتا آپ کی فیملی کے ساتھ اور فرنڈ کے ساتھ کتنے لوگوں کو مل گیا کیونکہ اس کا سگا تھا یا اس سٹوڈنٹ نے پوزیشن زیادہ لے لی کیونکہ وہ ماسٹر جی کے گھر جا کے ٹویشن پڑھتا تھا گریب لوگ اپنے آپ کو وکٹم دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بے قصور بتاتے ہیں مسئول دکھاتے ہیں اور اپنی چیز جو ہم میل لوگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائز ضرور کرتے ہیں اور جب گریب جو ہوتا ہے وہ اپنی فرس فیلیر کے بار سٹک ہو جاتا رک جاتا ہو ہی گریب لوگ کے پاس سیونگ بہت کام ہوتی سیونگ مراد جو بچے پیسے جو آپ نے رکھے ہو کئی پہ سیونگ کی ہو بینک میں یا کئی پہ سائیڈ پہ رکھے ہو اب گریب لوگ کیا کرتے ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی سوچو کل کوئی حادثہ ہو جائے بہت برے والا تو جس بندے پاس پیسے سیونگ پیسے اٹھائے گا سیچویشن کہ یہاں تو اس کو ادھار اٹھانا پڑے گ تیسرا یہ کہ اس حادثے کی وجہ سے اپنے آپ کو گوانا پڑ دے اب ان تینوں صورتحال میں وہ گریب انسان گریب سے گریب تر ہوتا جائے گا نمبر سیونگ یہ جو ابھی میں نے چھٹا بلا بولا جہاں پہ گریب بندہ کل کی فکر میں ڈوبا نہیں رہتا سوچو کل کوئی opportunity آ جاتی ہے اور جو امیر بندہ ہوگا جس کے بعد پیسے ہوں گے وہ تو پیسے کو لے کر اس opportunity کو avail کرے اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس opportunity پر ٹوٹ پڑے اور امیر سے امیر تار ہوتا جائے اور مطلب سیمیلر لی دیکھا جائے اس کے تو جو گریب بندہ ہوگا وہ opportunity کو use کرنے کے لئے وہ اسی طرح سے گوا لے گا number 8 گریب لوگ فضول چیزوں پر ادار اٹھاتے ہیں خاص طور پر بینکس والا ادار جس پر سود دینا پڑتا کبھی بڑا ٹی وی یا بڑی بڑی شادیاں اور جس کو دکھانے کے لئے لوگوں کو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے یہاں پھر بڑا گھر گاڑی گاڑی سے یاد آیا میں نے ایک دفعہ کہانی پڑی تھی بل گیٹس ڈائی ونڈ 23 ڈال وولبو اب کہنے کے میرا مطلب کیا ہے ایسی سچویشنز میں عموما جو گریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسی جگہ پہ پیسے خرچے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی چیز جو خریدی ہوتی ہے وہ کچھ کما نہیں دے سکتی اور ہر چیز جہاں پہ پیسے خرچے ہوں تب تب ان کے پاس نیمو بدل تھا وہ چھوٹی شادی کر سکتے تھے وہ فارن کا ٹرپ کینسل کر سکتے تھے یا پھر وہ موبائل اپنا چھوٹا رکھ سکتے تھے نوکیا کا رکھ لیتے تب تک ان کو حالات نہ لاؤ کرتے کہ وہ اپنی جیب سے خریدتے بجائے اس کے کے وہ ادار اٹھا کر ان کو خریدنے کی ضرورت اور ان کے جو کرز وہ بھی ادا کر لیں ایزی بہت گریب لوگ بہت زیادہ شوکیاں ماتے اپنے انگلیش کا پرورب سنا ہوگا کتے زیادہ بھونگتے کارتے کمی ہیں بڑی گاڑیاں بڑی چیزیں ایسی قسطوں بھی لیتے جو ان کو ضرورت نہیں ہوتی یا حدار پر چیزیں پہنتے گوچی کا ٹاپ پہنے گھڑی رولکس پہنی ہے امیل لوگ کیا کرتے اسی رولکس کمپنی میں شیئر لیتے ہیں بڑے بڑے بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں پھر کام سے کام اپنے رکھتے ان اپنے فضول چیزوں کے اندر اور ایک اور بڑی چیز کہ وہ پروان ہی کرتے لوگ کی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے اب اسی سوچنے کی ٹاپک سے میں چلتا ہوں اپنے ٹینت پوائنٹ کی طرف نمبر ٹین اب گریب لوگ نے کیا ہر کام کو دو قسم تقسیم کیا چھوٹے کام اور بڑے کام گریب لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیشہ سے لوگ ان کے بارے میں سوچیں گے اور ان کا سوشل سٹیٹس کیسے افیکٹ ہوگا یا پھر ان کی عزت نہیں رہے گی اب انہوں نے اپنی عزت چھوٹے موٹے اپنی بنائے انای کام اندر رکھی ہوتی کہ ان کی عزت ہے بٹ امیر لوگ چیز کو پل سمجھتے برد سمجھتے ہیں اس پہ سے گزر کے اپنی منزل پہ پہنچ ہے اور ان کی منزل کیا ہے کامیابی تو چلو بھائی یہ تھی میری دس چیزیں جو گریب لوگ کرتے ہیں اور امیر لوگ نہیں کرتے تو اگر آپ لوگوں میں کوئی منٹالیٹی والی habit ہے تو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ